تھکانہ دیکھ کر شکر ادا کرنا اب دیکھیں یہ ڈیت پرسن کی بات ہو رہی سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہر جنتی کو آگ میں اس کا تھکانہ نہ دکھایا جاتا ہے پس وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا مطلب اس کو وہ اللہ کا ڈر ہوتا کہ اگر اللہ تعالی ہدایت نہ دیتے تو خدا نہ خاصتہ وہ دوزخ میں جا سکتا پھر فرمایا تو یہ بات اس کے لیے شکر کا باعث بن جاتی ہے جو انسان جنت میں جائیں گا اگر اس کو دوزخ بتائیں گے تو کیا ہے وہ کہ اچھا مجھے اللہ تعالی کیا کرے جنت میں بھیج دی وَكُلُّ أَحْلِ الْجَنَّتِ يُرَا مَقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ وَيَقُولُ لَوْلَا عَنَّ اللَّهَ حَدَانِ قَالَ فَيَقُونُ لَهُ شُكْرَ تو یہاں پر بول رہا ہے کہ ہر جنتی کو جب آگ میں اس کا ٹھیکانہ دکھایا جاتا تو وہ شکر ادا کرتا کہ اچھا ہے کہ میں اس سے بچ گیا اور مجھے اللہ تعالی حدایت دیے اور میں جنت میں چلے گیا ورنہ تو میں دوزخ میں جاتا تو کیا ہوتا اور وہ شکر کا باعث بن جاتا اور بہت تھانکفل ہوتا جزاک اللہ خیر انکسی